منار الانوار کسی بھی کتاب کے اوپر ہواشی شروع سب سے ادھا تو لکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ جامعہ اور معنی ہوتی ہے اب آپ سے کوئی پوچھے سب سے پہلی کتاب کون سی ہے اور عروج کس پہ ہوا تو آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلی کتاب امام جساس کی الفوصول ہے اور سب سے آخری جو عروج ہوا آخری یعنی میں نے یہ معروف کتابوں کی فرس کے اعتباس بتائی وہ منار الانوار ایک انکتاب آتا ہے اصول فکر حنفی میں وہ یہاں پہ ہے میزان الاصول جو امام سرخصی کے بعد ہے میزان ال امام سمرکندی کی امام سمرکندی امام سمرکندی کے نام کے ساتھ کیا ہے سمرکند اب آپ یہاں پہ پریاد کریں اصول فکر حنفی میں کتنے مدرسے ہوئے دو اصول فکر میں سول فکر حنفی میں آپ کتنے مدرسے ہوگے دو مدرسہ تل عراق اور مدرسہ تل سمرکند یہ جو مدرسہ سمرکند ہے اس کے بانی کون ہے امام سمرکندی نہیں امام ابو المنصول ماتوریدی رحمہ اللہ ماشاءاللہ یعنی مدرسہ سمرکند کے بانی امام مرسول ماتوریدی انہی سے آگے پھر امام سمرکندی نے کتاب لیکھی میزان الاصول خود امام ابو المنصول ماتوریدی کی کتابیں بھی تھی اصول میں ماخوز و شرائع اور دیکھا لیکن پہنچ ہی نہیں لیکن ہمیں کیسے پتا چلا یہ میزان الاصول سے اس میں اس کی نصول مزقور ہے اب سوال یہ ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے مدرسہ سمرکند اور مدرسہ اراد میں یہ خلاصہ اصول ایکس کے بغیر اگر آپ اصول فکر پڑھیں گے آپ کو ایک شخص آکے کہے گا یا کمر بھئی یہ اصول فکر میں یہ آپ کا اصول تو یہ ہے یہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے آپ کے اندر ہی تعارض ہے اب آپ وہاں پہ پر پرشان یا اصول تو احناف کا یہ ہے آپ کہیں یہ نہیں احناف کے اصول دو ہیں مختلف مدرسہ سمرکند اور مدرسہ اراد مدرسہ سمرکند جو ہے یہ مدرسہ متقلمین کے قریب ہے اچھا یہاں کی منحج منتقل ہوا منتقل ہو گیا مختلف ہو گیا مدرسہ اراد کون سے وہ ہے مدرسہ الفقہ اتنا کلیر ہے یعنی مدرسہ اراد جو ہے وہ فقہ کا ہے یعنی مدرسہ اراد وہ ہے کہ جو قسرت فروع فقیہ ذکر کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے اور مدرسہ تو آپ اگر میزان الاصول جا کے اٹھائیں تو اس کے اندر منطق کی بحثیں زیادہ ہیں تو میزان الاصول سے منحج منتقل ہونا شروع ہو گیا امام ابو المنصول ماتوریتی سے کلیر آپ اب آجیں منحج کیا ہے الفصول سب ارسال میں الفصول سے پہلے ایک رسالہ لکھا گیا تھا امام جساز کے جو شیخ ہیں امام کرخی اصول کرخی کے نام سے رسالہ ہے جو متبور ہے تحصیص النظر جو امام ابو زیدہ دبوسی الحنفی کی تحصیص النظر علم الخلاف میں ہے جس کو اثر حاضر میں نیا علم نام دیا جاتا ہے تخریج الفرو تخریج الفرو فرو علم اصول اس میں کتاب ہے اور بڑی اہم کتاب ہے وہ پڑھنے والی ہے یعنی آپ اگر پڑھیں تحصیص النظر کو جو لوگ اتراز کرتے ہیں فوقعہ پر کہ ان کی جہود کا ہم کیا کریں یہ فائدہ ہیں سارا کچھ اگر وہ تحصیص النظر کو پڑھیں کہ کس طرح امام ابو زیدہ دبوسی الحنفی رحمہ اللہ نے چاروں مذاہب خاص کر جو سلاسہ ہیں شافعی حنفی مالکی کے کس طرح اصول بیان کی ہے اور فرمایا اس اصول کی بنیاد پر ان مسائل میں اختلاف ہو گیا ہے قائدہ دے دی آپ کو ریاضی کے طور پر اب آپ کے اس قائدے کی روح سے آپ پرک سکتے ہیں کہ حنف کیاں یہ ہوگا مالکیہ کیاں یہ ہوگا شافعی ایون کے صاحبین کا اپس میں بھی اختلاف ذکر کر دی ہے کہ مثلا صاحبین کا شہ کے ساتھ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ان اصول کی بنیاد پر اختلاف سہی پھر صاحبین کا اپس میں تو امام جساس نے اپنی کتاب میں زیادہ کل کی عراب بیان کی جو ان کے شیخ ہیں اور امام جساس کے شیخ ہیں اور امام جساس محدث ہیں فقی بھی ہیں اور ابھی ان کا رسالہ جمع ہوا ہے احکام القرآن پر اور دیگر انہوں نے جو اپنی اسانیت کے ساتھ حدیثیں روایت کی ہیں کریئے اور کتب میں یہ بھی ہے کہ امام جساس ہی نے امام حاکم کے ساتھ حدیث کے رحلات کیے ٹور کیے سفر کیے تو لہٰذا امام جساس نے اپنی کتاب میں کن سے نکل کیا امام کا رکھی دوسرے قرآن ایسا بنو عبان سولہ فقہ حنفی میں سب سے زیادہ کن کیا رہا ہے ایسا بنو عبان کی یہاں پہ ایک تیسرا ظلم ہوا خاص کر حنفیہ پہ حنفیہ پہ ظلم کیا ہوا اصول ایسا بنو عبان کا ہوتا ہے منصوب امام کی طرف کر دیتے ہیں امام و حنیفہ کی طرف تو بعض میں لوگ کہتے ہیں امام و حنیفہ کا اصول یہ ہے یہ تو حریص کے خلاف ہے یہاں پہ بعض احناف کو بھی خلط بحث ہوئی خاص کر جنکہ متقدمی نہیں جنکہ تحقیق نہیں ہوتی وہ ایسا بنو عبان کے اصول کو امام کے اصول بنا دیتے ہیں اس کے اوپر اہم بحث جو ہے امام و زہرہ نے کی ہے جو ان کی کتاب حیات الامام ابن حنیفہ یہ پڑھیں ان کی کتاب پڑھنے والی ہے اصول کے بعد میں تھک تو نہیں گئے میں نہیں آپ کو بھی آئے تو جت کریں گے اچھا جی یہ سمجھا گیا الفصول میں کیا بحث ہیں اور امام شافعی کی عراق کو بھی نقل کیا اور مناقشہ بھی کیا ہے اس کے بعد کیا ہے تقویم الادلہ تقویم الادلہ تقویم الادلہ میں جو ماہ قبل گزر چکے ہیں امام جساس اسفون و عبان اور دیگر ان سب کی عراق کو جمع کیا گیا اور امام و زیدہ بوسی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں قصد فروع فقیہ ان کے ہاں بھی ہیں ان کے ہاں بھی ہیں وہ تو ہم نے بیان کر چکے ہیں ان کی خصوص یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فرائع فقی اس اصول کے خلاف ہے یعنی ان فروعات کا بھی ذکر کرتے ہیں یہ اصول کے خلاف ہیں پھر جواب دیتے ہیں اس اعتبار سے یہ کتاب ہوتا ہم ہے اس کے بعد کیا آگئے اس سائیمری اس سائیمری نے ساری جو کتاب اکثر وہ کن سے استفادہ کی امام جساس سے امام جساس سے اس کے بعد کون ہے البزدوی البزدوی میں تقویم العدلہ بھی آگئی فصول بھی آگئی عیسیٰ بن عبان اور دیگر سب کی آراء کا خلاصہ کیا ہے اصولِ بزدوی اصولِ بزدوی اصولِ بزدوی میں خاصیت کیا ہے اصولِ بزدوی میں خاصیت یہ ہے کہ امام بزدوی نے اصولِ فکر حانفی کو اس ترتیب سے لکھا جو پہلے نہیں تھی یعنی بلکل احسن ترتیب اور سناب کے ساتھ یہ جو آپ اصولِ بزدوی میں تقصیل پاتے ہیں اسی وجہ سے رسولِ بزدوی معروف کیوں ہے تقاصیم کے اعتبار سے کہ ترتیب بڑی حسن ہے اس کتاب میں ان کے بعد کون ہے امام سلکسی امام سلکسی نے سب سے زیادہ کس سے کتاب لیا اپنی تقویم العدلہ سے سب سے زیادہ کس سے نقل کیا ہے یعنی باقی تو ہیں جو ماہ قبل گزر چکے لیکن سب سے زیادہ تقویم العدلہ سے لیا ایمن کے جو بات دراسہ کرتے ہیں اصولِ سلکسی کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری تقویم العدلہ ہی ہے اللہ اللہ بعض مقامات کے کلیئے اب ان دونوں کو جمع کس نے کیا ہے اصولِ سلکسی اور اصولِ بزدوی کو صرف بزدوی کا کس نے خلاصہ کیا ہے بزدوی کا یہ المنتخف فی الوصول جو خسان جو الاخسی سلکسی کی پڑھا جاتی ہے پاکستانی وغیرہ میں انہوں نے کس کا خلاصہ کیا ہے بزدوی کا اصولِ بزدوی کا یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھا المنتخف فی اصول المذہب تو المنتخف فی اصول المذہب اصولِ بزدوی پر مجتمل ہے فقط ہم نے منار الانوار کو اروج کیوں کہا کہ منار الانوار میں اصولِ سرخصی بھی ہے اور اصولِ بزدوی بھی ہے اور اصولِ بزدوی یعنی شیخین فی الوصول کس کو کہتی ہے ہناف کی ہے امام بزدوی کو اور امام فرخصی اللہ مفتالی شیخین فی اصول الفقہ نفی امام سرخصی اور امام بزدوی یسے مقدمت الافغانی میں ہے جو سرخصی کا مقدمہ ہے جو محققی میں لکھا ہے تو لہٰذا جب شیخین ہے تو جو شیخین کو جمع کرے گا ان کے منحج کو وہی عروج پائے گا تو منار الانوار پر اصولِ فقہ نفی کا عروج ہے کیوں کہ انہوں نے اصولِ سرخصی کو بھی جمع کر دیا اور اصولِ بزدوی کو بھی جمع کر دیا لیکن ترتیب میں کس کو اپنایا ہے امام بزدوی کیونکہ امام بزدوی ترتیب میں عالی ہے تو انشاءاللہ آگے جو رہا گیا ہمارا مقدمہ میں مبادی آشانہ میں اور متقلمین کہاں سے باہت شروع ہوئی اور کہاں پہ عروج ہوا اور اصول میں صرف دو مذہب ہی کیوں اور فقہ میں چار مذہب کیوں یہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اس کی بزاحت کریں کسی کا کوئی سوال ہو